موسیقی السلام علیکم ویورز آن لائن آئی ٹی سیلیشن میں میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو گرافکس کورس کے اندر بھی خوش حمدید کہتا ہوں گرافکس کورس کے اندر کورل راکی ہماری پہلی کلاس ہے اور اس کلاس میں میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں تو آئیے اب ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کلاس کے اندر ہم کیا پڑھیں گے کورل راکی پہلی کلاس کے اندر ہم فائل منیو کو ڈسکس کریں گے اور فائل منیو کے اندر جو جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں وہ ساری چیزیں ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم ایڈٹ منیو کو بھی اسی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے اور ایڈٹ منیو کے اندر جو چیزیں امپورٹنٹ ہوں گی وہ یہاں پہ میں ڈسکس کروں گا تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ فائل منیو کے اندر کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور ایڈٹ منیو کے اندر کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں فائل منیو کے اندر ہم امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کی کمانڈ کو پڑھیں گے اور اس کے ساتھ پرنٹ پریویو کو ڈسکس کریں گے اسی طرح سے ایڈٹ منیو کے اندر ہم ڈوبلیکیٹ کاپی پراپورٹی فرام انسیٹ بار کورڈ انسیٹ نیو اوبیجیکٹ یہ چھے کمانڈ ہم اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کمانڈ کورل را کے اندر کیوں یوز ہوتی ہیں لائیو ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اس کورس کی جتنی بھی نئی ویڈیوز آئیں ان سب کی انفارمیشن آپ کو مل سکے تو آئیے اب ہم لائیو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کورل کے اندر ان کمانڈ کو ہم کس طرح یوز کرتے ہیں ابھی ہم کورلڈرہ کے اوپر موجود ہیں اور ہمارے سامنے یہاں پہ کورلڈرہ کا ورکی ریا اوپن ہے سب سے پہلے ہم کورلڈرہ کا تھوڑا سا انٹرڈکشن کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ کو یہاں پہ ٹاپ پہ کورلڈرہ کی ایک ٹائٹل بار نظر آ رہی ہے اور یہ ٹائٹل بار ہر ایک سافت ویر کے اندر ہوتی ہے ٹائٹل بار کے اندر لیفٹ سائیڈ پہ سب سے پہلے کسی بھی سافت ویر کا لوگو ہو سکتا ہے اس کے بعد اس سافت ویر کا نام ہوگا اور تیسرے نمبر پہ یہاں پہ جو فائل آپ نے اوپن کی ہوگی جیسا یہاں پہ ہمارے پاس یہ فائل اوپن ہے تو اس فائل کا نام یہاں پہ شو ہوگا اور رائٹ سائیڈ پہ آپ کو یہاں پہ تین آپشن ملیں گی یہاں سے آپ مینیمائز میکسیمائز کر سکتے ہو یہاں سے آپ ریسٹور کر سکتے ہو اور یہاں سے آپ کورلڈرہ کو کلوز کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ ہمیں نیچے والی سائیڈ پہ یہ فائل مینیو نظر آ رہی ہے فائل مینیو ہر ایک سافت ویر کے اندر موجود ہوتی ہے اور اس مینیو کے اندر ایسی کمانڈ رکھی جاتی ہیں جو کمانڈ اتنی زیادہ یوز نہیں ہوتی لیکن اگر ان کو یوز کرنا پڑ جائے تو ان کی شارٹ کیز ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں ہم شارٹ کیز کی مدد سے ان کمانڈ کو یوز کر سکتے ہیں فائل مینیو کے رائٹ سائیڈ پہ آ جائیں تو ہماری یہ فائل کلوز ہوگی جو ہم نے یہاں پہ اپن کی ہوگی ہمارا سوفیر کلوز نہیں ہوگا اسی طرح سے یہاں سے اپنی فائل کو ریسٹور کر سکتے ہو مینیمائز یا میکسیمائز بھی کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس یہ سٹنڈرڈ ٹول بار ہے اور یہاں آگے یہ ہمیں پراپرٹی بار نظر آ رہی ہے سٹنڈرڈ ٹول بار کے اندر کچھ سٹنڈرڈ آپشنز ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں ہم ان کو یہاں پہ ڈیریکٹ آئیکن کے اوپر کلک کر کے تو یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں پہ نیو دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے اوپن سیو پرینٹ کٹ کپی پیسٹ انڈو ریڈو ایمپورٹ ایکسپورٹ تو یہ ساری ایسی کمانڈ ہیں جو کہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں اور بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں تو بجائے مینیو میں جانے کہ ہم یہاں سے ان آئیکنز کے اوپر کلک کر کے تو یہ کمانڈ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں سے آگے جو ٹول بار نظر آ رہی ہے یہ ہماری پرپرٹی ٹول بار ہوتی ہے یہ اصل میں یہاں اسی ٹول بار کے نیچے ہوتی ہے لیکن میں نے اپنا ور کے لیے بڑھانے کے لیے اس کو ایک سیڈ پر رکھا ہوا ہے اس پرپرٹی بار کے اندر ہمارے ٹول بار کی جتنے بھی کمانڈ ہوتی ہیں وہ یہاں پہ شو ہوتی ہیں فارغمپل یہاں سے میں اگر کوئی ٹول سیلیکٹ کرتا ہوں اس ٹول کی جتنی بھی پرپرٹی ہوگی اس کے اندر جتنی بھی ڈیٹیلز ہوگی وہ ساری ہمیں یہاں پرپرٹی بار کے اوپر نظر آئے گی اس کے بعد یہ ٹول بار ہو گیا یہ ٹول بار بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں کوئی بھی چیز مسنے ہی کریں گے سب کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد یہاں پہ نیچے والی سائیڈ پہ آپ کو نوٹفکیشن بار نظر آ رہی ہے اس کے اوپر ہمارے کسی بھی ڈاکومنٹ کی کسی بھی فائلز کی ڈیٹیل ہوتی ہے جیسا کہ یہاں پہ ہم کوئی بھی ریکٹینگل ڈرو کریں گے شیپ لیں گے کوئی بھی چیز ڈرو کریں گے تو اس کی ہمیں ساری ڈیٹیل یہاں پہ نوٹفکیشن بار میں نظر آئے گی اس کے بعد یہاں پہ آپ کو رائٹ سائٹ پہ یہ دو آپشن نظر آ رہی ہیں ایک ہمارے پاس فیل کی ہے اور ایک آوٹلائن کی ہے یہ بھی آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ کلر پلوٹر ہیں کسی بھی اوبجیکٹ کے اندر کلر فیل کرنے کے لیے یا آوٹلائن دینے کے لیے ہم یہ کلر پلوٹر یوز کرتے ہیں اب ہم آتے ہیں اپنی کمانڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ کمانڈ کورل کے اندر کیوں یوز کی جاتی ہے سب سے پہلے فائل منیو کے اندر ہمیں یہاں پہ کمانڈ ملے گی ایمپورٹ کی اور ایکسپورٹ کی ایمپورٹ کمانڈ ہر ایک سوفیر کے اندر ڈیفرنٹ رول پلے کرتی ہے لیکن کورلڈا کے اندر یہ کمانڈ پکچر ایڈ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے اور ایکسپورٹ کمانڈ کسی بھی ڈاکومنٹ کو جی پی جی فارمیٹ کے اندر یا پکچر فارمیٹ کے اندر سیو کرنے کے لیے ایکسپورٹ کمانڈ یوز ہوتی ہے اس کے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹرول آئی اس کی شارٹ کی ہے یا کنٹرول ای ایکسپورٹ کے لیے ہم شارٹ کی یوز کریں گے اس کے علاوہ آپ یہاں پہ اس کی بیک سیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں ہمیں یہاں پہ کچھ آئیکن بھی نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ آئیکن کسی جگہ نظر آتا ہے تو وہ امپورٹ کا ہوگا اور یہ آئیکن آپ کو اگر کسی جگہ پہ نظر آتا ہے تو وہ ایکسپورٹ کا ہوگا اب ہم یہاں پہ اپنی سٹنڈر ٹول بار کے اندر دیکھتے ہیں تو وہ آئیکن ہمیں یہاں پہ مل رہے ہیں تو یہاں سے بھی ہم امپورٹ اور ایکسپورٹ کی کمانڈ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں کچھ پروجیکٹ آپ کو دکھاتا ہوں جن کے اندر میں نے پکچرز یوز کی ہوئی ہیں اور ان پروجیکٹ کو میں نے جی پی جی فارمیٹ کے اندر پکچر فارمیٹ کے اندر سیو کیا ہوا ہے تو وہ پروجیکٹ میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں جیسا کہ یہاں پہ آپ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں یہ ایک فیس بک کور پیج ہے تو وہ میں نے ڈیزائن کیا اس کی آپ بھی یہاں پہ بیک سائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو پکچر یوز کی ہوئی ہے یا پھر یہ پکچر جو ہم نے یوز کی ہوئی ہے یہ ساری پکچرز ہم نے امپورٹ کی ہوئی ہیں اور امپورٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے اس ریکٹینگل یہ پورا جو ریکٹینگل ہے اس کے اندر ہم نے اس کو یوز کیا اس کے بعد یہاں پہ آپ ایک بینر دیکھ سکتے ہیں اس بینر کی یہاں پہ بیک سائیڈ پہ بھی ہم نے ایک پکچر یوز کی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ بھی لیفٹ سائیڈ پہ بھی ہم نے پکچر یوز کی ہوئی ہے اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو جو پکچر یوز کی ہیں اس کے علاوہ یہ بوٹلز کی جو پکچرز ہیں یہ جتنے ڈرائی فوڈز ہیں ان کی پکچرز ہو گئی ہیں ساری پکچرز ہم نے نیٹ سے اٹھائی ہیں اور یہاں پہ امپورٹ کر کے یہاں پہ لائی گئی ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک یہ وزٹنگ کارڈ ہے اور اس وزٹنگ کارڈ کے اندر ہم نے یہ کیمرو کی پکچرز ایڈ کی ہوئی ہیں یہ بیگراؤنڈ پکچرز یوز کی ہوئی ہے اور یہ بھی پکچرز ہم نے یہاں پہ یوز کی ہوئی ہے تو یہ ساری پکچر یہاں پہ ہم نے امپورٹ کی ہوئی ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بھی جو جو پکچر ہم نے یوز کی ہیں وہ ساری پکچر ہم نے امپورٹ کی ہوئی ہیں تو یہ تھے کمارے کچھ پروجیکٹ جن کے اوپر ہم نے امپورٹ اور ایکسپورٹ کمانڈ کی مدد سے کام کیا ہوا ہے اب میں یہاں پہ یہ کمانڈ اپلائی کر کے دیکھتا ہوں کہ جب ہم امپورٹ کریں گے تو ہمیں وہ کیا آپشن دے گا جب ہم یہاں سے امپورٹ کریں گے تو یہاں سے ہمیں وہ پوچھے گا کہ آپ نے پکچر کہاں سے امپورٹ کرنی ہے جیسے میں نے یہاں ایک پکچر کو سیلیکٹ کیا اور یہاں پہ میں کسی بھی جگہ پہ کلک کروں گا تو وہ پکچر ہماری وہاں پہ ایڈ ہو جائے گی اب یہ پکچر ہم کسی بھی بینر کسی بھی ریکٹنگل سرکل کے اندر ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں ایک ریکٹنگل درو کر لیتا ہوں اس ریکٹنگل کے اندر میں یہاں سے کوئی بھی کلر فیل کر لیتا ہوں اب اگر یہ ریکٹنگل میں جی پی جی فارمیٹ کے اندر یا پکچر فارمیٹ کے اندر سیو کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں سے میں کنٹرول ای یا فائل منیو کے اندر جا کے تو یہاں سے ایکسپورٹ کی کمانڈ یوز کر کے تو اس کو میں کسی بھی پکچر فارمیٹ کے اندر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی پی جی بٹ میپ ہمیں وہ پکچر کا فارمیٹ نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ کوئی بھی پکچر کا نام دیکھیں تو اس کو سیو کر سکتے ہیں یہاں سے ایکسپورٹ کروں گا اور پھر یہاں سے اوکے کر دوں گا پھر اوکے کر دوں گا تو یہاں پہ یہ ریکٹنگل ہمارے پکچر فارمیٹ کے اندر سیو ہو گیا اس کے بعد ایڈٹ میڈیو کے اندر انڈو ریڈو یہ تو کومن سی اپشن ہیں جو کہ ہر ایک آدمی کو پتا ہوتی ہیں رپیٹ کی کمانڈ آگے چل کے ہم پڑھیں گے کٹ کپی پیسٹ یہ کمانڈ بھی نارمل کمانڈ ہے ہر ایک یوزر کو پتا ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈیلیٹ کمانڈ بھی نارمل کمانڈ ہے یہ بھی ہر ایک کو پتا ہوتی ہے یہاں پہ کورل کے اندر ڈبلیکیٹ کی ایک کمانڈ ہم یوز کریں گے ڈبلیکیٹ کسی بھی اوبجیکٹ کو ڈبل کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے جیسے یہاں پہ میں ایک سرکل لے لیتا ہوں اور اس سرکل کا یہاں سے میں کوئی بھی کلر رکھے اب میں نے سیم سائز کے اندر یہاں پہ اپنے کانٹنٹ اس سرکل کے اندر رکھنے تو یہاں پہ میں اگر دوبارہ سے سرکل ڈرا کروں گا تو یہاں پہ بالکل ایکچول سائز کے اندر یہاں پہ وہ سرکل ڈرا نہیں کر سکتا اس کے لیے پھر ہم اس سرکل کو ڈیلیٹ کر کے تو اس سرکل کو ہم کنٹرول ڈی کے ساتھ ہم ڈبلیکیٹ کر لیں گے یہاں پہ رکھنے کے بعد جب میں کنٹرول ڈی کروں گا تو وہ آگے خود ہی رکھتا جائے گا اب یہ جتنے بھی ہمارے پاس یہ چار سرکل ہیں یہ سارے ہمارے بالکل ایکچول سائز کے اندر یہ سرکل ہیں تو یہ ہم نے ڈبلیکیٹ کمانڈ یوز کر کے تو یہ سارے سرکل ڈرا کیے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے پاس کپی پراپرٹی فرام کی کمانڈ ہے یہ کمانڈ اس وقت یوز کی جاتی ہے جب آپ یہاں سے کوئی بھی اپنا کسٹم کلر ڈرا کر لیتے ہو جیسے میں یہ کلر پک کر لیتا ہوں یہ کلر آپ کو یہاں پہ کلر پلاتر کے اندر کسی بھی جگہ نہیں ملے گا میں یہاں پہ اکے کر لیتا ہوں اب یہ کلر میں اگر سب کے اندر فیل کرنا چاہ رہا ہوں تو میں ایڈٹ منیو کے اندر آکے تو یہاں پہ یہ کمانڈ یوز کروں گا یہ کمانڈ یوز کرنے کے لیے آپ نے جس اوبجیکٹ کے اندر کلر فیل کرنا ہے اس اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے تو میں یہاں پہ اس اوبجیکٹ کے اندر کلر فیل کرنا چاہ رہا ہوں تو میں یہ اوبجیکٹ سیلیکٹ کر کے ایڈٹ کے اندر کاپی پراپرٹی فرام اور یہاں سے میں فیل کلر سیلیکٹ کر کے اکے کر دوں گا اب میں اس اوبجیکٹ کی پراپرٹی کپی کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ کلک کروں گا تو اس کی پروپرٹی کلر اس کے اندر فل ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ انسیٹ بارکوڈ کی آپشن ہے بارکوڈ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی پروڈیکٹ کے اندر ایڈ کیا جاتا ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی پروڈیکٹ آپ کا کوئی کاپی نہ کرے تو آپ بارکوڈ یوز کر کے اس پروڈیکٹ کو آپ ریل پروڈیکٹ بنا سکتے ہو جب میں بارکوڈ کے اوپر کلک کروں گا تو ہمارے پاس یہ ایک باکس آئے گا ڈائلاغ باکس اور اس باکس کے اندر آپ نے یہاں پہ جو بھی بارکوڈ کے ڈیجٹس رکھنے ہیں تھرٹی کریکٹرز کے اندر یہاں پہ تھرٹی نمبرز کے اندر آپ نے یہاں پہ وہ بارکوڈ رکھ لینا ہے جیسے میں یہاں پہ میں کچھ بھی رکھ لیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو نیکس کرتا ہوں آپ نے یہاں سے نیکس کر دینا ہے اور پھر یہاں سے نیکس کر کے آپ نے فینش کرتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس وہ بارکوڈ ایڈ ہو گیا اور یہاں پہ جو نمبرز ہم نے دیئے تھے وہ نمبرز بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس طرح سے آپ کسی بھی پروڈیکٹ کے اوپر آپ بارکوڈ لگا سکتے ہیں یہ موسٹلی بڑی بڑی کامپنیز کے اندر یوز کیا جاتا ہے جو بڑی بڑی کامپنی پروڈیکٹ بناتی ہیں تو ان کامپنیز کے پروڈیکٹ کے ساتھ بارکوڈ ایڈ کیا جاتا ہے تاکہ ان کے پروڈیکٹ کو کوئی بھی کاپی نہ کر سکے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ انسٹ نیو اوبجیکٹ کی کمانڈ آتی ہے یہ کمانڈ کسی بھی سوفٹ ویئر کی فائل کو کورل کے اندر امپورٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جیسا کہ آپ چاہرہیں کہ آٹوک ایڈ کی فائل آپ کورل را میں اوپن کرنا چاہرہیں یا پینٹ کی فائل کو آپ کورل را میں اوپن کرنا چاہرہیں تو آپ انسٹ نیو اوبجیکٹ کی کمانڈ یوز کر کے تو وہ فائل امپورٹ کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ میں اس کمانڈ کے اوپر کلک کروں گا تو ہمارے پاس یہاں پہ اوبجیکٹ ٹائپ آتی ہے یہاں پہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر جتنے بھی سوفٹ ویئر انسٹال ہوں گے وہ سارے سوفٹ ویئر یہاں پہ آ جائیں گے آپ کو آپ نے جس سوفٹ ویئر کی بھی فائل کورل کے اندر امپورٹ کرنی ہے آپ نے اس سوفٹ ویئر کو سیلیکٹ کرنا ہے جیسا کہ میں یہاں پہ پینٹ کی فائل اوپن کرنا چاہرہوں تو میں یہاں پہ پینٹ برش پکچر پہ کلک کر کے اوکے کروں گا تو ہمارے پاس یہاں پہ پینٹ اوپن ہو جائے گا آپ نے کوئی بھی فائل پینٹ کی فار اگزمپل یہاں پہ میں سگنیچر کرنا چاہرہوں اور یہاں پہ یہ سگنیچر میں کورل میں لانا چاہ رہا ہوں تو یہ سگنیچر کرنے کے بعد یہاں پہ جب میں اس کو کلوز کروں گا تو اس فائل کی سگنیچر یہاں پہ ہمارے پاس کورل میں امپورٹ ہو جائیں گے اب اس کے اندر اگر میں نے چینج کرنا ہے تو میں یہاں پہ ڈبل کڈک کر کے تو واپس اس کے اندر چینج بھی کر سکتا ہوں اب میں یہاں پہ جب کلوز کروں گا تو وہ چینج بھی یہاں پہ فائل کے اندر ایڈ ہو جائے گا تو یہ تھی ہماری پہلی ویڈیو جس کے اندر ہم نے چھے کمانڈ ڈسکس کی ہیں فائل منیو کے اندر امپورٹ اور ایکسپورٹ اور ایڈٹ منیو کے اندر ہم نے ڈبلیکیٹ کمانڈ کاپی پراپرٹی فرام انسیٹ بارکوٹ انسیٹ نیو اوبجیکٹ تو یہ چھے کمانڈ ہم نے اس ویڈیو کے اندر دکھی امید ہے آپ کو ان سب کی سمجھ آگئی ہوگی لیکن اگر ابھی بھی آپ کو کوئی کنفیوجن ہے تو آپ نیچے کومنٹ باک میں مجھے ضرور کومنٹس کریں تو انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر اس کے بارے میں سولیشن دے دوں گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک بھی کریں اس کو شیئر بھی کریں اور ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ زندگی مجھے اگل noble مجھے اگر دیجئے مجھے اگر جاہی موسیقی